میڈیا دیکھنے والے سبیت دشک کو میری طرف سے نمشکال سانتن درم سبا کی جائر میں آپ کو بتاؤں کی راہل گاندی کی ٹپنی کے بعد لوگ سبا میں راہل گاندی نے ایک ٹپنی کی تھی ہندو کو لے کر اس کے بعد تمام ہندو سنگٹروں کے بیچ میں جو ہے وہ روش ہے اور راہل گاندی کے خلاف تمام ہندو سنگٹروں نے آج الگ الگ جگہوں پر جو ہے روش پردشن جو ہے وہ کیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ راجوری میں سانتن درم سبا کے بینر کے تلے تمام ہندو س کتلا سانتن درم سبا کے نیچے بیچ بزار میں جو ہے وہ فوقا اور اس کے بعد راہل گاندی خلاف نارے بازی بھی کی انہوں نے کہا کہ کانگرس جو ہے وہ دیش کے ہت میں نہیں ہے وہ ہندووں کے ویرودی ہے اور اسی لیے تو راہل گاندی اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ راہل گاندی کو سمست ہندو سماعت سے جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے اگر راہل گاندی معافی نہیں مانگتے ہیں تو آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کے پردشن جو ہے وہ جاری رہیں گے میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ تمام ہندو سنگٹنوں نے مل کر آج جو ہے راجوری میں ایک زوردار پردشن کیا اور اس پردشن کے دوران کافی سنکھیا میں جو ہندو سنگٹن کے لوگ تھے وہ موجود رہے اور انہوں نے راہل گاندی کے خلاف نارے بازی بھی کی اور راہل گاندی کا پتلا بھی جلایا آپ تصویروں میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے راہل گاندی کا پتلا جو ہے وہ فوقا گیا اور ہندو سنگٹنوں کے لوگوں نے راہل گاندی کے خلاف نارے ب ہمیں یہ پردشن جو ہے وہ جاری رہیں گے ویڈی جنلیش اکسے کے ساتھ میں امیت شرمان جے کے میڈیا راجوری جس کو اپنے ڈینے کا پتہ نہیں ہے وہ کس پریوار کس دھرم کی جاتی سے ہے اس نے ہندو سماج سے بڑا ہاتھ ہے اور راہل گاندی کو پورے دیش سے پورے ہندووں سے معافی مانگنے پڑے گی راہل گاندی خود اپنے پریوار تا بتا نہیں ہے کوئی خان ہے کوئی کرسچن ہے کوئی کچھ ہے اس کو پتہ نہیں لیکن ہندو درم کے خلاف اتنی بنی ٹپڑی دینا راہل گاندی کے لئے شرم اور پانی میں ڈو پرنے کی بات ہے پارلیمنٹ کے اندر اس بیان کی میں کڑی نندہ کرتا ہوں اور راہل گاندی جسے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو جس پارلیمنٹ کے اندر انہیں ہندووں کے خلاف بات کی ہے اسی پارلیمنٹ کے اندر ان کو ہندووں سے معافی مانگنی چاہیے نہیں تو یہ جو آج چھوٹے چھوٹے پردرشن ہر جگہ ہو رہے ہیں یہ ایک بڑا روپ لیں گے یہ پردرشن اور کل وہ کانگرس کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا اور میں راہل گاندی جسے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنا خود کا پتہ نہیں ہے آپ کا باپ کس کاس کا تھا آپ کی ماں کس کاس کی ہے آپ کہاں پیدا ہوئے آپ کون ہو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے اور آپ ہندووں کی بات کرتے ہو آپ کو جل سے جل پاپی مانگنی چاہیے نہیں تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی